تراصل ہم یہاں جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پورے بھارت میں اپنے سبی لوگوں کو جوڑنے کا جڑنے کا اور جڑنے اور جڑنے کی ہمیں اس لیے جوت پڑ گئی ہے کیونکہ بنا جڑے اور بنا جڑے ہم کوئی بھی سفلتہ پرابت نہیں کر سکتے یہ ایک پراکرتک صدحانت ہے یہ ایک نیچرل پروسس ہے یہ ایک نیسرگیق قدرت کا نیم ہے کہ جو لوگ جڑتے ہیں جو جانور جڑتے ہیں جو ندیاں جڑتی ہیں جو جمین جڑتی ہے جو پیڑ پودے جھاڑیاں جڑتے ہیں وہ سبھی بچ جاتے ہیں جو ندیاں نہیں جڑتی ہیں وہ اپنے گنتبے تک نہیں پہنچتی وہ جھیل بن جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں جو جانور نہیں جڑتے وہ بھٹک جاتے ہیں جنگل میں ان کا شکار ہو جاتا ہے وہ مارے جاتے ہیں جو جن جاتیاں جو جاتیاں یعنی جو پیدا ہوئے لوگ ہیں یا پیدے ہوئے جتنے بھی پودے ہیں اگر وہ ایک ساتھ نہیں رہیں گے تو ان کو موسم کھا جائے گا یا تو گرمی ان کو کھا جائے گی یا ان کو بارس کھا جائے گی یا ان کو جو تھنڈ ہے برف ہے وہ کھا جائے گی اس لیے پرکتی میں جھاڑیاں بھی اکھٹی رہتی ہیں تاکہ وہ بچی رہیں یہ نیام ہے یہ نیام ہمارا بہت پرانا نیام تھا جب ہمارے بجرگوں نے بدھ سے بھی پہلے جو ہمارے بجرگ تھے جو ہمارے دادا دادی اور پردادا پردادی تھے انہوں نے ہم کو کہا کہ تم کو اکھٹا رہنا ہے اور اکھٹے ہونے کے باقاعدہ انہوں نے نیام دیئے اور بڑے کمال کے نیام دیئے ایسے نیام دیئے کہ وہ نیام بدھ نے بھی بتائے ہمیں اور وہیں سے لے کے ہمیں بتائے کہ اکھٹے ہونے کا کیا فائدہ ہے دنیا میں ایک وقتی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ منوسے کے اکھٹے ہونے سے کوئی نقصان ہے اور سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ بتائیں گے کہ منوسے کے اکھٹے ہونے سے بہت فائدے ہیں ہم جب سرو میں اکھٹے رہتے تھے تو اس کو قبیلے بلا کرتے تھے اور قبیلے جب اکھٹے تھے تو ان کے بہار کے جو جانور تھے ان سے لڑنے میں وہ اکھٹے ہو کے کام کرتے تھے اس لیے ہم آج تک جندہ ہیں اور بچے ہوئے ہیں جب ہم سہروں میں گاؤں میں آئے تو گاؤں میں اور سہروں میں بھی ہم اکھٹے رہا کرتے تھے تاکہ ہم ایک ساتھ حل چلا سکیں ایک ساتھ کھیت میں پیدا کر سکیں ایک ساتھ ہم مصیبت سے لڑ سکیں آپس میں کھانا باٹ کے کھا سکیں ایک دوسرے کی دکھ میں اور پریشانی میں حصہ لے سکیں اور کام کو بانٹ سکیں اب ہم چونکہ بہت بڑے بڑے شہروں میں بھی آگے ہیں گاؤں بھی ہمارے بڑے بڑے ہو گئے ہیں ہم کو جادہ اکھٹا رہنا چاہتا تھا مگر ہم جادہ بکھر گئے اس لیے ہم ختم ہونے کے کگار پہ آگے لوگ کہتے ہیں کیسے ختم ہوگئے ہم تو تیس کروڑ کے قریب تو سلوکاشٹی ہیں اور باقی جو او بی سی اور ایشٹی ہیں وہ سارے ملاکے ہم ایک سو بیس کروڑ بیٹھتے ہیں سمڑ سنگ سارے لوگ تو ہم اس لیے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں بھارت میں آج کے سامنے ان کی جو جرود کے سامان تھے وہ لگ بک ختم ہو چکے ہیں ہماری جو ایجوکیسن ہے جو پڑھائی ہے پرائیویٹ ہو چکے ہیں ساری چاری اسٹوٹ پرائیویٹ ہو چکے ہیں جہاں سے ہم کو روجی روٹی ملتی تھی وہ سارے کے سارے جتنے بھی آفیس ہیں جتنے بھی دفتر ہیں وہ سب پرائیویٹ ہو گئے ہیں بھک گئے ہیں تھوڑے بہت بچے ہیں ان میں اب ریجرویسن ہے نہیں کیونکہ ریجرویسن ختم کیا جا چکا ہے بہت سارے اس کے طریقے ہیں ہمارے پاس میں جمین جا جاتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے نہیں نہیں ہمارے پاس اتنی قابیت نہیں ہے کہ ہمارے بدیس میں بہت زیادہ لوگ ہوں جو ہم کو وہاں بھلا سکیں اس لیے روجی روٹی کا سنکھٹ ہے اور جنگل میں بھی اگر جانور کو کھانا نہ ملے تو وہ بھی مارا جاتا ہے اور شہر کے اندر ہم جو لوگ ہیں اگر ہم کو کام نہیں ملے گا تو روٹی نہیں ملے گی اور روٹی نہیں ملے گی تو ہم اپنے بچے کو کیا کھلائیں گے اور کیا خود کھائیں گے اور کیا بچے ہمارے کام کریں گے کیونکہ ہمارا پڑھا لکھا بچہ بھی آج کے سمیں بے روجگار گھوم رہا ہے اس کو کوئی کام دینے کو تیار نہیں ہے اور سمویدھان میں ایسا پرابدھان نہیں ہے کہ بے روجگار کو بھتہ ملے گا یا بے یا بے روجگار کو کام کی گارنٹی ہے یا اس کو سرکار کام دے گی ایسا پرابدھان ہے نہیں باوہ صاحب یہ پرابدھان ڈالنا چاہتے تھے مگر ڈال نہیں پائے کیونکہ سنگ نہیں تھا ان کے پاس میں وہ اکیلے بہتی تھے اگر سنگ ہوتا تو آپ کے سارے نیم مانے جاتے جیسے دو کروڑ جو سکھ ہیں ان کا ایک سنگ ہے اس لیے ان کا آنند کارج نام کا جو سیپریٹ سمویدھان ہے ان کے سکھ کا جو سکھوں کا دھرم کا سدھانت ہے جو نیم بنے ہیں وہ ان کے پاس ہو گئے اور آنند کارج کے نام سے اب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اب ان کا سیپریٹ سسٹم ہے الگ سسٹم ہے کیونکہ وہ سارے سارے اکھٹے ہیں انہوں نے کوئی نہ ایجٹیسن کیا نہ ہی کوئی انہوں نے تباہی مچائی وہ صرف اکھٹے ہیں سنگ میں ہیں سب کو پتا ہے کہ سارے بدبیہار جڑے ہوئے ہیں سارے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے سارے جڑے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا میں جتنے بدبیہار جڑے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے مگر ہمارے بدبیہار نہیں جڑے ہوئے اس لیے ہم کو نقصان ہوتا ہے مگر گردوارے جڑے ہوئے ہیں گردواروں کا فائدہ ہوتا ہے تو دنیا کے بدبیہ جڑے ہوئے ہیں تو دنیا میں ان کو فائدہ ہوتا ہے جہاں جہاں دیسوں میں بدبیہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے بدبیہ نہیں جڑے تو ان کے لوگ آپس میں نہیں جڑے ہمارے امبیٹ کا بھون نہیں جڑے ہوئے تو ان کے لوگ آپس میں نہیں جڑے ہوئے ہمارے کبیر بھون نہیں جڑے ہوئے تو ان کے لوگ آپس میں نہیں جڑے ہوئے ہمارے رویداز بھون نہیں جڑے ہوئے تو ان کے لوگ آپس میں نہیں جڑے ہوئے تو ہم اپنے مہاپروسوں کی جتنے گھر ہیں جب ان کو آپس میں نہیں جڑ پائے تو ہمارے مہاپروس بھی نہیں جڑے ہوئے ہم فوٹو بے سک لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مہاپروس سب ایک ساتھ ہیں مہاپروس کے فوٹو تو ایک ساتھ ہیں مگر مہاپروس کو ماننے والے لوگ الگ الگ ہیں اس لیے یہ بات کہیں فٹ نہیں بیٹھتی کہ مہاپروس اگر ساتھ ہیں تو لوگ ساتھ ہیں بے سک مہاپروس کے فوٹو لگائے نہ لگائے مگر جب اگر لوگ ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب مہاپورس ہمارے سارے ساتھ آ گئے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس بات کو جانتے ہوئے ہم لوگوں نے جو سادھان لوگ ہیں سب ہی سنگٹروں سے کہا کہ بھائی آپ مہاپورسوں کے فٹو لگاتے ہو مگر آپ تو الگ الگ ہو آپ سب باوہ صاحب کا فٹو لگاتے ہو مگر باوہ صاحب کے جنردن پر الگ الگ کاری کرم کرتے ہو یہ بات ہم نے ان کو بہت اچھی طرح سے بتائی مگر ان لوگوں نے اکھٹا ہونے کے لیے منع کر دیا ڈائریکٹ نہیں کیا سیدھے طور پر نہیں کیا انہوں نے گھما پھرا کے ہم سے یہ کہا کہ جی نیتا کون ہوگا اب نیتا کا کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس کا ٹھیکہ ہم نے تو لیا نہیں ہم تو سادھان لوگ ہیں جو سنگٹر چلاتے ہیں وہ اپنا نیتا چنے کہ سارے سنگٹر ملا کے کون نیتا بنے گا اور ویسے بھی ایک نیتا کی کہیں آوشکتہ ہے نہیں کیونکہ ایک نیتا کا پرابدھان ہمارے بھارت کے اندر نہیں ہے ہمارے سمڑ سنگ میں سمڑ سنگ کا پرابدھان ہے ویکتی باد کا یا ویکتی کے لیڈر کا یا راجہ رانی کا نہیں ہے یہ بات ان کو اچھی طرح سے پتا ہے اور جانتے ہیں مگر پھر بھی ان کو ایک لالچ رہتا ہے وہ لالچ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا سنگٹر کھلتا ہے تو وہ ہم کو ڈراتا ہے وہ ہم کو ڈھمکاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو سنگدھان ختم ہونے والا ہے دیکھو آپ کے ادھکار ختم ہونے والے ہیں دیکھو نوکریاں جا چکی ہیں دیکھو اب جتنے بھی باوہ صاحب لے کے آئے تھے وہ کاروہ چلا گیا ہے اور میں نے سنگٹر بنایا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو آپ میرے کو پیسہ دو اور میں آندولن کروں گا اور میں یہ کام کروں گا اور میں وہ کام کروں گا ایسے ایسے 39 لاکھ سنگٹر بن گئے جس میں سے 4 لاکھ سنگٹر ایکٹیو ہیں اور سبھی سنگٹر اپنے اپنے الگلاق کائکن لگاتے ہیں اور سبھی باوہ صاحب کا جوتی با فولے کا پیریار صاحب کا بودھ کا ان سب کا خٹو لگاتے ہیں اور سبھی پیریار فولے اور ساہو اور امیٹکر کی تھیوری کو پڑاتے ہیں بودھ کے بارے بتاتے ہیں الگ الگ مٹھ بن گئے دھمکے الگ الگ لڑکوں نے اپنے اپنے سنگھ بنا لیے سنگھٹر بنا لیے الگ الگ لوگوں نے اپنے اپنے ساماجک سنگھٹر بنا لیے الگ الگ لوگوں نے اپنے آرثک سنگھٹر بنا لیے الگ الگ لوگوں نے راجنیتک پارٹی بنانی اور ایسے لاکھوں بنا لیے اس سے کیا ہوا کہ جو چھے ہزار سات سو تیتالیس جاتیوں کو جوڑنے کی بات ہو رہی تھی انہوں چھہ ہجار سات سو تیتالیس جاتیوں کو جوڑنے کے لیے انتیس لاکھ سنگھن بن گئے اب سمسیہ یہ ہے کہ ہم کو انتیس لاکھ حصوں میں توڑ دیا توکہ کوئی بھی سنگھن آپس میں ملنے کو تیار نہیں ہے چال لاکھ سنگھن تو بلکل ایکٹیو ہیں تو وہ سنگھن الگ لگ بلکل جاتیوں کی طرح کام کر رہے ہیں جاتیوں کی طرح بہبار کر رہے ہیں جہاں جیسے جاتی ہم کو توڑ کے رکھتی ہیں ویسے ہی سنگھن ہم کو توڑ توڑ کے رکھتی ہیں مگر کمال کی بات تو یہ ہے کہ باوہ صاحب امبیٹکن نے چھہ ہجار سات سو تیتالیس جاتیوں کو جوڑا تھا اور انہوں نے ایسی ایسٹی اور او بی سی کے نام سے ان کے تین بڑے بڑی پٹاری بنائی تھی تین بڑے بڑے پیٹک بنائے تھے تین بڑے بڑے بکسے بنا کے ان کو بند کر دیا اور ہمارے ہونہار جتنے بھی نیتہ ہیں جو آج کل ہیں جو جاتی بات کو خوب اوپر سے اچھلو چھل کے بتاتے ہیں جھنڈا لے کے چلتے ہیں اور جاتی پہ گرب کرتے ہیں انہوں نے وہ پھر دوارہ سے ایسی ایسٹی او بی سی کی پٹاری کھول کے اور جاتیاں بکھیڑ دی اور باوہ صاحب کا کام ختم کر دیا اور نام یہ لیتے ہیں کہ باوہ صاحب نے کہا ہے جاتی جوڑو جاتی جوڑو اور جاتی پہ گرب کرتے ہیں اور اس کو کوئی برا نہیں مانتا اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی جاتی کی بات نہیں کرنی ہے باوہ صاحب نے ایسی ایسٹی او بی سی کی بات کی ہے ایسی ایسی او بی سی کی بات کرنی ہے اور باوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آگے جب آوگے تو ان ایسی ایسٹی او بی سی کو آگے جا کے اکھٹا کر کے ایک بنانا ہے پربود بھارت بنانا ہے بہوجن بنانا ہے مولنیواسی بنانا ہے اور سب سے آخر میں آپ کو سمڑ سنگ بنانا ہے تو سمڑ سنگ بنانا ہے کیونکہ سمڑ سنگ میں جاتیاں نہیں ہوتی بدھ کے سمیں کوئی جاتی نہیں تھی بات تک بھی پانسو سال پہلے تک بھی کوئی جاتی بھارت میں تھی نہیں سنگ ہوتا تھا ہمارا اور سنگ کے بڑے اچھے اچھے نیم ہے پہلا سنگ کا نیم ہے کہ سنگ کا سبھی آدمی ممبر ہوں گے دوسرا سنگ کا نیم ہے کہ سنگ میں کبھی پیسہ نہیں لیا جائے گا اس لیے ویدہ پیپل بھی کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیتا تو تیسرا نیم ہے کہ سنگ میں سب برابر ہوں گے اس میں کوئی ویکتی کبھی بھی نیتا نہیں بنے گا اور اگر کوئی ویکتی نیتا بنے کی کوشش کرے گا تو سنگ اس کو باہر نکال دے گا سنگ کا چوتھا نیم ہے کہ سنگ کے فینسلے سنگ ہی کرے گا اور سنگ کا جو مالک ہوگا وہ سنگ ہی ہوگا جو بھی کوئی سمجھ سے آئے گی اس کو سنگ بیٹھ کے ڈیشائیڈ کرے گا سائے لوگ ڈیشائیڈ کریں گے اس میں ڈیشن لیں گے اس میں نیرنے لیں گے اس میں کوئی فینسلہ لیں گے اس فینسلے کو سب کو ماننا ہوگا یہ سنگ کا نیم ہے اور سنگ کا سب سے اچھا نیم یہ ہے کہ سنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں ایسی ایسٹی او بیسی وہ جنم سے ہی اس کے میمبر ہیں ان کو الگ سے کوئی میمبرسپ نہیں لینی نہ ہی کوئی میمبر کا فارم بننا ہے نہ ہی کوئی ان کو بھگا سکتا ہے نہ ہی کوئی ان کو ہٹا سکتا ہے جب تک کہ وہ سنگ کے کہا ساتھ ویسواس گھات نہ کریں کیونکہ یہ سنگ جو بنایا ہے یہ ہمارے مہا پرسوں نے بنایا ہے کوئی کہتا ہو بودھ نے بنایا بودھ نے بھی نہیں بنایا بودھ نے بھکو سنگ بنایا بھکوڑی سنگ بنایا مگر سمڈ سنگ تو بودھ سے پہلے بنا ہوا تھا اور جب بودھ بودھ نہیں بنے تھے کھالی صدت گوتم تھے تو ان کے پتا اور وہ سارے سب سمڈ سنگ میں آتے تھے اور وہ سمڈ سنگ کے ممبر تھے یہاں تک کی ایک وار سمڈ سنگ نے بودھ کو یعنی صدت گوتم کو پنسمنٹ بھی دی ہے ان کو سجا دیا ہے ان کو دھنٹ دیا ہے جب کولیوں میں اور ساکھ کے لوگوں میں پانی کے لیے روہنی ندی پہ جھگڑا ہوا اس جھگڑے میں پانی بٹوارے میں جب بودھ نے یہ کہہ دیا کہ میں جھگڑے میں نہیں جانا چاہتا میں سینہ کے ساتھ کام نہیں کروں گا میں جد میں نہیں لڑوں گا کیونکہ پانی کے لیے ید ہونا تیہ ہوا تھا اور سنگ نے یہ نرنے لیا کہ ہم ید کریں گے مگر جو صدت گوتمر انہیں کہہ دیا کہ میں ید نہیں لڑوں گا تو انہوں نے سنگ کے نیم کو ماننے سے مرا کر دیا تو ان کو سجا ملی اور سجا کے تحت میں ان کو پورا ساکھ کے سنگ یعنی کہ پورا پورا سارا کا سارا وہاں کا کپل بستو چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کے وہ وہاں سے ہٹے تو اس لیے سنگ میں سارے کے سارے لوگ جیسے بھی ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان کو نیم ماننے ہی ہوتے ہیں اس کا ایک ادھارن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے پردھار منتی منمون سنگ چونکہ وہ سکھ تھے اور سکھ سنگ میں آتے تھے تو وہاں جب ان کو ایک سجا ملی تو سجا جوتہ پالس کرنے کی ملی تو انہوں نے گردوارے میں جا کے جوتے پالس کیے جبکہ وہ اتنی بڑی پوشٹ پر تھے تو سنگ کے نیم سب کے لیے لاغو ہوتے ہیں اور دنیا میں ہر ویکٹی نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سنگ سے جوڑا ہوا ہے اور سب لوگوں نے سنگ بنا رکھے ہیں بھارت میں بھی سنگ ہے سکھوں نے سنگ الگ بنا رکھا ہے اپنا جو مسلم لوگ ہیں ان کا سنگ الگ ہے عیسائیوں کا الگ ہے اور باقی لوگوں نے بھی سنگ کے نام سے بنا رکھا ہے بس ہمارا سنگ نہیں ہے ہمارا سنگ نہیں ہے اس لیے ہم پریسان ہیں اس لیے ہماری پٹائی ہوتی ہے اس لیے ہمارے ساتھ میں پڑن ہوتا ہے اس لیے ہماری موچھے کاٹی جاتی ہے اس لیے ہمارے بال کاٹے جاتے ہیں اس لیے ہمیں رسیوں سے باندھ کے پٹائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ میں سنگ نہیں ہے اور جن کے ساتھ سنگ ہوتا ہے ان کی پٹائی نہیں ہوتی اس کا ادھاران آپ جو مسلم ہیں لوگ ان سے دیکھ سکتے ہیں جو سکھ لوگ ہیں ان کا دیکھ سکتے ہیں ان کی کہیں کوئی پٹائی نہیں ہوتی کہیں کوئی اتپنن نہیں ہوتا چاہیں آپ کرشن سے دے دیکھ سکتے ہیں ان کا سماج پوری دنیا میں فیلا ہوا ہے کناڈا کے اندر اگر ایک سکھ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو بھارت کے سارے سکھ کھڑے ہو جاتے ہیں بودھش کنٹریوں میں جو بودھش لوگ ہیں ان کا جو سنگ ہے وہ بہت بڑا سنگ ہے ہم ان سے اٹیچ ہو سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں بس ہرتے ہمارے پاس ایک سنگ ہو اس لیے یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ لوگوں کو جڑنے کا جڑنے کا ہو رہا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مہاراہ سے جڑے ہوئے ہیں جو پنے سے جڑے ہوئے ہیں جو چھتیس گھر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو جو لوگ یہاں جڑے ہوئے ہیں آپ ان کے یہاں چلے جائیے وہاں جا کے ان سے ملیے کوئی کام ہے آپ کا کام کرائیں گے وہ آپ کے یہاں آتے ہیں تو ان کا کوئی کام مدد کیجئے آپس میں جب ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے تو بہت سارا پیسہ بستا ہے بہت سارا سمیں بستا ہے اور سلکشہ رہتی ہے کسی بھی سہر میں آپ آئیں گے جائیں گے آپ کو آپ کے جانکار سنگی بھائی ملیں گے سارے سنگی ملیں گے کیونکہ سنگ ہمارا ہے ہمارے ہی باپ دادوں نے پرسوں نے بنا رہا ہوا ہے اس لیے ہم کو سب کو بہت جلدی اس میں جڑنا ہے کیونکہ جتنی جلدی ہم جڑیں گے اتنی جلدی ہم بچ جائیں گے جتنی جلدی ہم جڑیں گے اتنی جلدی جیت جائیں گے جیسے ہی جڑیں گے ویسے ہی جیتنا شروع ہو جائیں گے جب جب ہم پہلے جڑے ہیں تب تب ہم جیتے ہیں اور جب جب ہم نہیں جڑے ہیں بکھر گئے ہیں تب تب ہم مارے گئے ہیں اب ہم کو بکھرنا نہیں ہے اس میں سب طرح کے لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ سنگ کبھی راجنیتی میں نہیں جاتا سنگ میں کبھی بھی نیتگری نہیں ہوتی سنگ ہمیسہ سنگ رہے گا اس میں لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے مگر اس کے ممبر ہمیسہ رہیں گے اور اس میں کبھی کوئی فیس نہیں ہوتی اور ویدہ پیپل سمڑ سنگ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسہ مانگنے آتا ہے تو آپ اس کی ایف آیا کرائیے اس کو بند کرا دیئے تھانے میں کیونکہ ویدہ پیپل سمڑ سنگ پبلک سے پیسے نہیں لے دیتا اور جو اور سنگ تھا چلا رہے لوگ ہیں ان کو بھی منا کر دیجئے کہ بھائی جب تک آپ اکھٹے نہیں ہوتے تب تک ہم پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ ان کو ہم پیسے دیتے رہتے ہیں اور وہ اکھٹے نہیں ہوتے اگر ہم ان کا پیسہ بند کر دیں تو وہ اکھٹا ہونا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کو لگے گا کہ بھائی اب لوگوں نے پیسہ دینا بند کر دیا ہمارا کام نہیں چلتا اب لوگ ہم کو تب ہی پیسہ دیں گے جب ہم اکھٹے ہو جائیں گے تو ہم کو اکھٹے ہو جانا چاہیے آپ یقین مانیے کہ اگر آپ آج ان سارے سنگھنوں کو پیسہ دینا بند کر دیں گے تو وہ اگلے ہفتے اکھٹا ہو جائیں گے آپ کہنا تو شروع کیجئے کہ آپ سب اکھٹے ہو جائیے باوست آپ نے کہا ہے کہ پانچ پرشنٹ پیسہ دینا ہے مگر ہم دیں گے تب ہی جب اکھٹے ہوگے الگ الگ سنگھنوں کو پیسہ نہیں دیں گے چاہے کوئی کچھ بھی کہے چاہے کوئی کچھ بھی آپ کو درائے دھمکائے کچھ نہیں دینا کیونکہ آپ نے پیسہ بند کر دیا تو وہ سارے سارے اکھٹے ہو جائیں گے اگر وہ اکھٹے ہو جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی ہمارا کام آسان ہو جائے گا ہمارا سارا سمیدھان بچ جائے گا ٹھیک ایسے جیسے دو اپیل اٹھارے کو کوئی نیتہ ہماری ساتھ نہیں تھا مگر جیسے ہی ہم سارے لوگ سڑک پر آئے ہمارا سمیدھان میں جو ایسی ایسٹی ایکٹرسی ڈی ایک تھا وہ بچ گیا کیونکہ باوہ صاحب نے ہم کوئی کھٹا ہونے کے لیے کہا ہے باوہ صاحب نے یہ یہ نہیں کہا کہ کھٹا تو ہونا ہے مگر لیڈر کے ساتھ ہونا ہے باوہ صاحب نے کہیں کوئی کنڈیشن نہیں لکھی بدھ نے بھی ہم کو کہا ہے کہ آپ کو سنگ میں رہنا ہے تو سنگ کا نیتہ سنگی ہوگا ایسا بدھ نے بتایا ہے بدھ نے اگر ایک ویکتی باد ہمیں دیا ہوتا تو وہ دوسرا بدھ بنا کے جاتے تیسرا بدھ بنا کے جاتے یا کوئی مٹھ کا ادھکاری بنا کے جاتے یا کسی بھکو کو نیتہ بنا کے جاتے انہوں نے کسی کو بھی گدی نہیں دی انہوں نے کہا کہ دھم ہی دھم کا راستہ ہوتا ہے دھم ہی دھم کا نیتہ ہوتا ہے سنگ ہی سنگ کا نیتہ تو کرے گا سنگ کے جو نرنے ہوں گے وہی ماننے ہوں گے اور میں بھی سنگ سے باہر نہیں ہوں اس لیے جتنی جلدی ہم جڑیں گے جیتیں گے جڑنا ہی ہوگا اگر جیتنا ہے اور بچنا ہے اور اگر نہیں جیتنا ہے نہیں بچنا ہے اور مرنا ہے تو پھر جڑنے کے بارے میں سوچنے کی کوئی آسکتا نہیں ہے ابھی سمیں ہے جب تک سمیدھانے ہم جڑ سکتے ہیں فائدہ ہوگا اور سمیدھان کہیں اگر لاغو نہیں ہوا ختم ہو گیا تو پھر ہم جڑ بھی جائیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سمیدھان ہی ہمیں جڑنے کا فائدہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا دھنیواد آپ سبی سے یہ نویدن ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرنام گچھا میں دو تھی ام پی بودھاں 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 سرنام گچھا میں دو تھی ام پی سنگم سرنام گچھا میں دو تھی ام پی سنگم سرنام گچھا میں تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ مَنْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تاتیم پیسنم سرنم پرشامی سادو سادو سادو